جب تیرا نام لیا جان میں جان آئی ہے تجھ کو اللہ نے محبوب کہا خوب کہا تیری عظمت کی دو عالم نے قسم کھائی ہے نام یقتہ ہے تیرا تو پیغام بھی یقتہ ہے تیرا ہر بڑی شام میں آنا تیری یقتہ آئی ہے میرے انتہائی باجب الاحترام انتہائی قابل ست تکریم معزز محترم دوست و بذرگو بھائیو آج مرخہ تس جولائی دو ہزار دو بوزبط فقر دو عالم ساقی محشر ساقی قوسر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تیبہ کو خراج عقیدت و خراج تحسین پیش کرنے کے لئے چک نمبر اکٹاری کے غیور مسلمان نوجوانوں نے سیرت حادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے عنوان سے جس پروگرام کا انعقاد کیا وہ اپنی پوری عبوطاب کے ساتھ اپنے جوبن پہ ہے مجھ سے قبل ملک کے انتہائی عظیم خطیب خطیب شیری میان حضرت مولانا عبد الحمید بٹو صاحب اور خطیب شہر فیصل آباد خطیب حرد العزیز حضرت مولانا محمد رفیق جامی صاحب دامت براکاتہم اپنے انتہائی خوبصورت انداز میں آپ حضرات کے سامنے سیرت تیبہ کے پھول نچھاور کر چکے ہیں میں انتہائی مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے کانفرنس کے عنوان کی مناسبت سے اپنے پیغمبر عنبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی چند جھلکیوں کو پیش کرنا چاہوں گا لیکن ساتھ ہی یہ بتلا دوں کہ محض کملی والے کا تذکرہ نہیں ہوگا اس لیے کہ محض چاند ہو ستارے نہ ہوں مزہ نہیں آتا مزہ تب ہی آئے گا کہ میں پہلے نمبر پہ آمنہ کلال عبداللہ کے لفتے جگر امام القبلہ تین سید السقلین فقر دو عالم سرکار عالم رحمت للعالمین شافع ماشر ساقی قوسر سید الانبیاء خاتم الانبیاء سید المعصومین سید المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ سارے بلاندواز سے ذرا ایک مرتبہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم اور بلاندواز سے میں چاہتا ہوں کہ میں پہلے نمبر پہ ان کا تذکرہ کروں پھر ان کے غلاموں کا تذکرہ کروں پھر ان کے غلاموں کے غلاموں کا تذکرہ کروں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے جو چاہتے ہیں ہونا چاہیے وہ ہاتھ کھڑا کریں میں سابقہ خطابہ کی طرح اس طرح کہنے کا عادی نہیں ہوں کہ بھئی شبحان اللہ بلاندواز سے کہو گے تقریر ہوگی ورنہ نہیں ہوگی بلکہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس نبی کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ جب اس کا ذکر اس وقت کیا گیا جب کنکریاں بے جان ابو جہل کی مٹھی میں تھی اس کا ذکر ہوا تو پتھر بول پڑے اس کا ذکر ہوا تو کنکریاں نے کلمہ پڑا اس کا ذکر ہوا تو حجر چلنے پہ مجبور ہوئے اس کا ذکر ہوا تو شجروں میں حرکت پیدا ہوئی اس کا ذکر ہوا تو چاند سورج ستاروں میں حرکت ہوئی اس کا ذکر ہوا تو چاند ٹکڑے ہو کر میرے مصطفیٰ کے قدموں کو چومنے پہ مجبور ہوا تو میں کہوں گا کہ اس کے ذکر پہ پتھر جھومتے ہیں اس کے ذکر پہ چاند جھومتا ہے اس کے ذکر پہ فرش جھومتا ہے اس کے ذکر پہ عرش جھومتا ہے اور اگر اس کا ذکر آپ سن کر نہ جھومیں اور پھر زبان سے اس کا ادھار سبحان اللہ کہہ کہ نہ کہیں پھر میں نہیں کہتا بلکہ عقل کا تقاضہ ہے کہ وہ پتھر آج کل کے اکتالی چک کے عوام سے زیادہ بہتر ہیں جنہوں نے آج سے چودہ سو سال پہلے کملی والے کا ذکر سن کے کلمہ پڑھا تھا کہہو کہو گے سبحان اللہ یا نہیں میری خاطر نہیں اللہ کی رضا کی خاطر کس کے لیے کہو پھر سارے بلاندوات سے مولوی کے لیے آپ بلاندوات سے کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے انتہائیہ ہے اس کا آواز سارے ملکے بلاندوات سے کہیں میں اپنی بات کو بلا تمہین شروع کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے پیغمبر کی صیرت بڑی آلہ ہے میرے نبی کا ذکر بڑا آلہ ہے اتنا آلہ کہ میں دیکھتا ہوں کہ ذکر تو آدم کا بھی آلہ ہے آلہ نہ ہوتا تو قرآن میں ذکر نہ کیا جاتا ذکر تو نو کا بھی آلہ ہے آلہ نہ ہوتا تو قرآن کی زینت نہ بنتا ذکر تو عیسیٰ و موسیٰ کا بھی آلہ ہے آلہ نہ ہوتا تو آخری کتاب میں نہ آتا ذکر تو سلمان و یوسف و یعقوب ذکریہ و یحییٰ کا بھی آلہ ہے آلہ نہ ہوتا تو قرآن میں نہ آتا لیکن میرا دعویٰ یہ ہے سب انبیاء کا ذکر آلہ لیکن میرے نبی کا ذکر سب نبیوں کے ذکر سے آلا سب کائنات کے ذکر سے آلا سب انسانیت کے ذکر سے آلا جنات کے ذکر سے آلا مخلوقات کے ذکر سے آلا شمس و کمر سے آلا سجر و حجر سے آلا شام و مساء سے آلا صبح سہر سے آلا بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا میرے مصطفیٰ کا ذکر اتنا آلا ہے اس ذکر کو جس لمحے میں کیا جائے وہ لمحہ آلا بن جاتے ہیں جس رات میں کیا جائے وہ رات عالی بن جاتی ہے جس وقت میں کیا جائے وہ وقت عالی بن جاتی ہے جس صبح کو کیا جائے وہ صبح عالی بن جاتی ہے جس رات میں کیا جائے وہ رات عالی بن جاتی ہے جس صحیفے میں کیا جائے وہ صحیفہ عالی بن جاتی ہے جس کتاب میں کیا جائے وہ کتاب عالی بن جاتی ہے جس زبان سے کیا جائے وہ زبان عالی بن جاتی ہے جس وقت میں کیا جائے وہ وقت عالی بن جاتی ہے جس محفل میں کیا جائے وہ محفل عالی بن جاتی ہے اسی لئے میرے دوستو میں اپنے پیغمبر کا سب سے عالی ذکر سب سے عالی وقت تحجد میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں اس لئے کہ رات جوبن پہ ہے مزا تو تب ہے جب رات جوبن پہ ہو تذکرہ اس پیغمبر کا ہو جس کی نبوت آج بھی جوبن پہ ہے جس کی شان آج بھی جوبن پہ ہے جس کی رسالت آج بھی جوبن پہ ہے جس کا ذکر آج بھی جوبن پہ ہے جو آج بھی عوضے کمال پہ چمک کر ساری دنیا کو یہ بات واضح کیے ہوئے ہیں کہ ساری کائنات اپنی نبوت کی تمام تر سورج کو سمیٹ کر رانائیوں کو سمیٹ کر روشنیوں کو سمیٹ کر دنیا سے جا چکی ہے لیکن آمنہ کلال کا سورج جو چودہ سو تیرہ سال قبل آمنہ کلال نے مگہ کی سرزمین پہ چمکایا تھا وہ آج بھی اسی آمہ تاب سے چمکتا نظر آتے ہیں صرف پاکستان میں نہیں صرف عرب میں نہیں صرف عجم میں نہیں صرف یورپ میں نہیں صرف افریقہ میں نہیں صرف امریکہ میں نہیں بلکہ کائنات کا کوئی ذرہ ہستی کا کوئی خطہ کائنات کا کوئی گلی کوئی نگر کوئی چوک کوئی چراحہ ایسا نہیں ہے جس پہ میرے مصطفیٰ کا نام دن میں پانچ وقت نہیں لیا جاتا ہے جب میرا دل چاہا کہ میں اپنے آقا کی شان کو بیان کروں اپنے آقا کا ذکر کروں اپنے آقا کی سیرت کے پھول آپ کے سامنے رکھوں اپنے آقا کے قدموں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی دھول پہ کائنات کی رہنائیوں کا نچھاور کروں تو میں نے دیکھا کہ شعراء کی زبانوں پہ مصطفیٰ کا تذکر ہے میں نے دیکھا عدیبوں کے کلم پہ کمنی والے کا تذکر ہے میں نے دیکھا خطیبوں کی زبان پہ کمنی والے کا تذکر ہے میں نے دیکھا صحف موسیٰ میں کمنی والے کا تذکر ہے صحف دانیال میں کملی والے کا تذکرہ ہے جب میں دیکھتا ہوں ساری کائنات میں اپنوں کی زبان پہ کملی والے کا تذکرہ ہے بیگانوں کی زبان پہ کملی والے کا تذکرہ ہے آسمانوں پہ کملی والے کا تذکرہ ہے فرش پہ کملی والے کا تذکرہ ہے عرش پہ کملی والے کا تذکرہ ہے میں حیران ہو کے پریشان ہو کے ادھر ادھر دیکھتا ہوں اللہ میں کملی والے کا تذکرہ اپنوں کے حوالے سے کروں بیگانوں کے حوالے سے کروں صحیفوں کے حوالوں سے کروں کتابوں کے حوالے سے کروں میں کون کون سا حوالہ دوں مجھے چاہیے تو ایسی شخصیت جو میری انگلیٹ پکڑ کے مجھے کسی ایسے دروازے پہ کھڑی کر دے جو مجھے کہے دروازہ کھٹ کھٹا تیرے سامنے مصطفیٰ کی صیرت آشکارہ ہو جائے گی جو مجھے کہے یہ دروازہ کھٹ کھٹا تیرے دامن میں کملیوالے کی نبوت اور احمد کے پھول جھڑ کے گرنے لگیں گے میں حیران ہوتا ہوں اللہ مجھے کیوں ہی ایسی شخصیت تو دکھا رب العالمین نے کہا کہ اٹھا حدیث کا ذکیرہ تجھے نظر آئے گا کہ صحابہ پیمبر کی ایک جواب کملیوالے کی زوجہ متحرہ مقصد کا مقدسہ متحرہ قیمہ طاہرہ ام المامنین کائنات میں سب سے بڑی صدیقہ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کائنات میں نبوت ملنے کے بعد میرے پیمبر کا سر نبوت والا سر صرف دو شخصیات کی گود میں آئے ہیں جب مکہ سے مدینہ کا سفر کیا تو صدیق کی گود میں آیا جب دار الفنا سے دار البقاء کا سفر کیا تو صدیقہ کی گود میں آیا میرے دوستو میں اپنی ماں کے دروازے پہ دیکھتا ہوں صحابہ کی کتار لگی ہی ہے وہ صحابہ رسول آپ کیا پوچھنے کے لئے گئے ہیں وہ کہتے ہیں عثمان فاروقی جو چودہ سو سال کے بعد تیرے ذہن میں سوال پیدا ہوا تجھے ضرورت پیدا ہوئی ہم وہ پوچھ رہے ہیں دروازہ کھٹ کھٹایا گیا امی ہمیں بتلائیے کہ آقا کی صیرت کہے ہمیں بتلائیے کہ آقا کا اخلاق کہے ہمیں بتلائیے کہ آقا کا کردار کہے ہمیں بتلائیے کہ آقا کی گستار کہے ہمیں بتلائیے کہ آقا کی فال کہے ہمیں بتلائیے کہ آقا کی رفتار کیسے ہیں ہمیں بتلائیے کہ آقا کا اٹھنا بیعت کیسے ہیں آقا کا بیشنا کیسے ہیں آقا کی مسکرار کیسے ہیں آقا کا حسن و جمال کیسے ہیں آقا کا کمال کیسے ہیں آقا کا یار کیسے ہیں آقا کے اپنے کیسے ہیں آقا کے بیغانے کیسے ہیں آقا کی تلاوت کیسے ہیں آقا کی عبادت کیسے ہیں آقا کی نبوت کیسے ہیں جب صحابہ پوچھتے ہیں امی نے جواب میں ایک بڑی پیاری بات کہی کہے آپ تم کہاں جاتے ہو کبھی شائرہ کے دروازے پہ مصطفیٰ کی صیرت تلاش کرتے ہو کبھی عدیبوں کے دروازے پہ مصطفیٰ کی صیرت تلاش کرتے ہو کبھی خطیبوں کی زبانوں پہ مصطفیٰ کی صیرت تلاش کرتے ہو آؤ میں آج مسئلہ ہی ختم کر دوں یا پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو ازمت شاہِ ابرار کی قرآن سے پوچھو سرکارِ دو عالم کی صیرت پہ کتنا عمل ہو یہ بات ذرا اپنے ہی ایمان سے پوچھو و سرکارِ دو عالم کی اطاق کا طریقہ صدیق و عمر حیدر اثمت سے پوچھو امی نے دروازہ دکھلایا قرآن کا کس کا دروازہ دکھلایا بات سمجھ آرہی ہے اچھی طرح امی نے دروازہ کم سا دکھلایا قرآن کا مجھ سے کوئی آدمی آ کر پوچھے یار کراچی جانا ہے میں اس کو بتلاوں کہ کراچی کی ٹرین کتنے بجے جاتی ہے کہاں سے جاتی ہے وہ اس کے باوجود پینڈی کی ٹرین پہ سوار ہو جائے تو اس کو لوگ اکل مند کہیں گے یا احمد کہیں گے بلاند آباز سے اب میں امی کے بتلانے کے باوجود کہ سیرت کا اصل مرقع کون ہے اصل ماخذ کون سے ہے تمام تر معلومات ہونے کہ باوجود میں امی کی ہدایات سے سر پھیر کر رکھ پھیر کر کسی اور طرف جاؤں تو دنیا مجھے اکل مند کہے گی یا احمد اللہ بلاند آباز سے گھراتے کیوں ہوں یار میرے دوستو اکل مند وہ ہی ہوتا ہے جو راہ دکھانے والے کی راہ کو دیکھے یہ تو راہ وہ دکھا رہی ہے جس کو میں نے نہیں مصطفیٰ کی زبان نے صدیقہ کہا ہے آؤ پھر میں کملی والے کی زوجہ متحرہ کی زبان پہ عمل کرتے ہوئے اسی زبان کی تصدیق کرتے ہوئے اسی زبان کی عظمتوں کا اقرار کرتے ہوئے اسی زبان پہ یقین رکھتے ہوئے میں اللہ کے قرآن کے دروازے پہ چلا جاتا ہوں اے قرآن مجھے تیرا ایڈریہ سمی آئیشہ نے بتلایا ہے اور میری ماں نے بتلایا ہے میں قرآن کے دروازے پہ آ کر پوچھتا یہ ہوں کہ آقا کی صیرت بتلا آقا کی اخلاق و کردار بتلا آقا کی آدات بتلا اور خدا کی قسم قرآن بڑا عجیب انداز پیش کرتا ہے قرآن کہتا ہے مجھے کھولنا چاہتا ہے میں نے کہا ہاں ہاں میں کھولنا چاہتا ہوں اس نے کہنا خبردار کھولنا نہیں پہلے میرے نام کو دیکھ اور میں نے کہا تیرا نام تو صرف قرآن ہے اس نے کہا نانا میرا نام قرآن نہیں میرا نام تو عظیم بھی ہے میرا نام تو قریم بھی ہے میرا نام تو الزکر بھی ہے میرا نام تو الفصل بھی ہے میرا نام تو المہیمن بھی ہے میرا نام تو البینا بھی ہے میرا نام تو الرحمہ بھی ہے میرا نام تو الشفاہ بھی ہے اچھا قرآن یہ تیرے نام ہے تیرے ناموں کا مصطفیٰ سے کیا تعلق اس نے کہا ذرا ایک نظر میرے ناموں کو دیکھ ایک نظر کملی والے کی عادتوں کو دیکھ بلکہ نہیں نہیں اگر تجھے پھر بھی سمجھ نہ آئے ایک مرتبہ میرے ناموں کے معانی کو دیکھ ایک مرتبہ کملی والے کی عادتوں کو دیکھ ایک مرتبہ کملی والے کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کملی والے کے اشاروں کو دیکھ پھر اس کے بعد دونوں کو ملا کے دیکھ کہ میچ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اگر مان جائے تو پھر اپنی زبان سے کہہ دینا کہ یہ قرآن نہیں بلکہ مصطفیٰ کی عادتوں کا خلاصہ ہے یہ قرآن نہیں بلکہ کملیوالے کی صیرت کا مرکہ ہے یہ قرآن نہیں بلکہ کملیوالے کی عظمت کی مراج ہے یہ قرآن نہیں بلکہ کسی نے کیا خوب کہا ہے خاموش گر رہے تو خدا کی کتاب ہے اور بولنے لگے تو رسالت معاب ہے آؤں پھر معانی کی طرف اللہ کا قرآن کے کئی نام ہیں میرے دوستو میں ان ناموں کا تذکرہ کر کے کملیوالے کی صیرت کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں پیغمبر کی صیرت کے موطی آپ کے دامن میں ڈالنا چاہتا ہوں اللہ کی آخری کتاب قرآن کا ایک نام ذکر ہے ذکر کا معنی یاد رہنے والی جو کتاب اطا کی وہ بھی یاد رہنے والی جو نبی اطا کیا وہ بھی یاد رہنے والا قرآن کا ایک نام دیا الفصل الفصل کا معنی فیصلہ کرنے والی نبی بھی فیصلہ کرنے والا کتاب بھی تحصلہ کرنے والی کتاب کا ایک نام دیا الفرقان الفرقان کا معنی حق و باطل کے درمیان فرق کر دے والی نبی بھی فرق کرنے والا کتاب بھی فرق کرنے والی کتاب کا ایک نام دیا البیینہ البیینہ کا معنی دلیلوں والی قرآن بھی دلیلوں والا نبی بھی دلیلوں والا اے اللہ نے ایک قرآن کا نام دیا المبین المبین کا معنی ہے واضح نبی بھی واضح ہے کتاب بھی واضح ہے قرآن کو ایک نام دیا المحیمن المحیمن کا معنی ہے نگے بانی کرنے والی بے غمتر بھی امت کی نگے بانی کرنے والا کتاب بھی نگے بانی کرنے والی قرآن کو ایک نام اللہ نے دیا الرحمہ الرحمہ کا معنی رحمتوں والی نبی بھی رحمتوں والا کتاب بھی رحمتوں والی اللہ نے ایک نام دیا الشفاء الشفاء کا معنی شفاؤں والی نبی بھی شفاؤں والا کتاب بھی شفاؤں والی بلکہ میں اس سے بڑھ کے کہوں گا قرآن ساری کائنات کے لیے ہے نبی بھی ساری کائنات کے لیے ہے قرآن سارے جہانوں کے لیے ہے نبی بھی سارے جہانوں کے لیے ہے قرآن سارے زمانوں کے لیے ہے نبی بھی سارے زمانوں کے لیے ہے قرآن بھی سچا ہے نبی بھی سچا ہے قرآن کے سچا ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے کتاب کے سچا ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے نبی کے سچا ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے پھر تمہیں ماننا پڑے گا اور یہ قرآن کے لفظ نہیں بلکہ آہ تجھے میں دکھلاتا ہوں قرآن کو ایک نام دیا العظیم العظیم کا معنی عزبتوں والی نبی بھی عزبتوں والا کتاب بھی عزبتوں والی ایک نام دیا الکریم الکریم کا معنی کرامت والی نبی بھی کرامت والا کتاب بھی کرامت والی کتاب کو ایک نام دیا المجید المجید کا معنی بزرگی والی نبی بھی بزرگی والا کتاب بھی بزرگی والی قرآن کو کہا شفاں و رحمہ نبی کو کہا بمار صلی اللہ رحمتا للعالمی میرے دوستوں میرے نبی کے انہیں اصحاب جمیلہ کو دیکھ کر اپنوں ہی نہیں بلکہ بیگانوں نے سلام پیش کیا میرے نبی کی ہدایت کا سورج تلو ہوا ساری کائنات نے ہدایت کی ہوائیں پھیلی پھر ایک ہری چند دفتر نے ایک ہندو شاعر نے کہا آدمیت کا غرص ساما مہیا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا کس نے کتروں کو اٹھایا اور دریا کر دیا کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرہ کر دیا کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا درہ یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا میرے دوستوں میرے نبی کی شان کو صرف میں نہیں نہیں ساری کائنات نے سلام عقیدت پیش کیا ہے جب میرے مصطفیٰ نے اپنی نظر شفقت کے ساتھ صدیق و عمر عثمان و علی کو دیکھا ایک لاکھ چوتالیس ہزار کو دیکھا ان کی عظمتوں کو بھی چار چاند لگ گئے تو پھر ساغر صدیقی نے کہا کہ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو میرے دوستوں اسی کو آگے بڑھ کے کہتا ہوں جگرنات حضاد ایک ہندو شاعر ہے وہ میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کو دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ آج تک دنیا کی کسی کتاب نے صاحب کتاب کی صیرت کو اتنے واضح انداز میں بیان نہیں کیا جتنے واضح انداز میں قرآن نے اپنے خوبصورت طریقے کے ساتھ قرآن نے اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ اپنے نبی کی صیرت کو بیان کیا ہے میرے دوستوں جب وہ دیکھتا ہے وہ سلامِ عقید تک پیش کرنے پہ مجبور نظر آتا ہے حتیٰ کہ وہ تڑپ کے کہتا ہے سلام اس ذاتِ اقدس پر سلام اس فخرِ دوران پر ہزاروں جس کے احسانات ہیں دنیاِ امکاں پر سلام اس پر جو آیا رحمتل للعالمی بن کر پیامِ دوستی لے کر سلام اس پر کے جس کے نور سے پرنور ہے دنیا سلام اس پر کے جس کے نور سے مسہور ہے دنیا سلام اس ذاتِ اقدس پر حیاتِ جامدانی کا سلام آزاد کا آزاد کی رنگی بیانی کا پی دوستو رب العالمین کے آخری پیغمبر کی عظمت آخری پیغمبر کی شان کو رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا پھر میں آگے اپنے پیغمبر کے ان شاہکاروں کو بیان کرنا چاہتا ہوں اپنے پیغمبر کے ان ماہباروں کو بیان کرنا چاہتا ہوں ان کی ایک چھلک تمہیں دکھلانا چاہتا ہوں وہ جو سامنے بیٹھ کر نبوت کے چہرے سے فیضیاب ہوئے ہیں جو چامنے بیٹھ کر نبوت کے چہرے کو دیکھ کر جنہوں نے کرنوں سے اقتصاب کیا ہے انہی کی عظمت میں ایک بات کہہ کے آخری بات کہہ کے بعد کو ختم کرتا ہوں میرے دوست تو صحابہ وہ ہیں جن کو پیغمبر نے قدموں میں بٹھایا صحابہ وہ ہیں جن کو نبی نے سینے سے لگایا صحابہ وہ ہیں جن کو قرآن نے میں اگر جلسوں پہ تقریر کروں نبی کی سیرت کے بعد صحابہ کا تذکرہ کروں تو لوگ مجھے کہتے ہیں وَتُو نبی کی سیرت کے ساتھ صحابہ کی شان کیوں بیان کرتا ہوں تُو علیدہ جلسہ ہو پھر صحابہ کی شان بیان کر پھر صحابہ کی شان بیان کر نبی کی شان کے ساتھ صحابہ کی شان بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے صرف ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں وَتُو صاحب نے آیت پڑھی محمد الرسول اللہ وَاللَّذِينَ مَعَاہُو میں اسی آیت پہ کہتا ہوں خدا کی قسم جب رب نے اپنے پیغمبر کی شان کو بیان کرنے کے بعد صحابہ کی شان کو بیان کرنا تھا کوئی علیدہ قرآن نازل نہیں کیا کوئی علیدہ صورت نازل نہیں کی کوئی علیدہ آیت نازل نہیں کی کوئی علیدہ پروگرام وضع نہیں کیا بلکہ رب نے جہاں محمد الرسول اللہ کہا ساتھی وَاللَّذِينَ مَعَاہُ کہہ کے وَتْقَا دیا جس جلسے کے اندر جس محفل کے اندر جس رونت کے اندر جس جگہ کے اوپر محمد الرسول اللہ کہا جائے گا وَاللَّذِينَ مَعَاہُ ضرور کہا جائے گا اسی لئے میں سلامِ عقیدت تیش کرتا ہوں کہ اللہ کے آخری پیغمبر کے ان صحابہ پر یا خدا کی بے قرآن رحمت ہدایت کے ستاروں پر وہ خوش قسمت ہوئے قربان جو آقا کے اشاروں پر فلقی آنکھ عبدیدار کو جن کے ترستی ہے وہ صحابہ مصطفیٰ جن پر ہر گھڑی رحمت برستی ہے رقم کرتی ہے تاریخ ان کے روشنگار ناموں کو سلام انسانیت کرتی ہے حقِ باسبانوں کو ملا قرآن و سنت کا خضانہ ان کی برکت سے بہارائی نبوت کے چمن میں ان کی حرکت ہو گئی ختاموہو مسک شرابیں تو اور وہ بہت ستی لیکن اللہ فرماتے ہیں جب میں جنت کی شرابوں کو جمع کروں گا ان کو ایک بوتل میں ڈالوں گا تو اوپر ختاموہو مسک کسطوری کی مہر لگا کر پھر جنتیوں کو پیش کروں گا وٹو صاحب شراب کو بوتل میں ڈال گئے تھے میں نے کسطوری کی مہر لگا کے نبوتوت کی صیرت کا آئینہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے اسی پہ اپنی بات کو ختم کروں گا ایک آخری گدارش کہ میں نے شروع میں کہا تھا جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا وہاں مصطفیٰ کے غلاموں کا بھی ہوگا اور غلاموں کے غلاموں کا بھی ہوگا گھبرانے کی کوئی بات نہیں بلکہ میں کہتا ہوں سکوت سہرہ میں بسنے والوں ضرارتوں کا مزاج سمجھو ابھی تو اتنی گھٹن پڑے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا وہاں دور گئے جب ہم ہر ستم کو ادائے محبوب سمجھ کے چکتے اب جو اٹھی ہیٹ تو اس کا پتھر جواب ہوگا میں ان تحجد گذار بزرگوں سے کہوں گا ان رات کا قرآن پڑھنے والے بچوں سے کہوں گا ان نیک شیار نوجوانہ سے کہوں گا آنچلے اوڑے بیٹھی عورتوں سے کہوں گا اور اب بے محمد کی قسم آج کے نور کے سب سے بڑے فریاں کامل عظم تارک کے لئے رات کی تنہائیوں میں دعا کر چھوڑا کر کہ اللہ اس کا استقامت تصیب فرمائے اللہ اس کی صحت کی اس کی عظمت کی اس کی جوانی کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ جب تک زمین کا نام رہے گا اس وقت تک صحابہ کا نام رہے گا اور جب تک اصحاب پیام پر کا نام رہے گا صحابہ کے دیوانوں کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی مسائد میں علچ کر اس قرآنہ میری فطرق ہے مجھے ناکامیوں پہ عشق برسانہ نہیں آتا وہ تیرے عشق میں کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سہو پیش و نشات زندگی چھوڑ دیا جو ہو سہو آخری بات مصطفیٰ کی شان پہ عثمان یہ حقیقت ہے کہ ذاتِ خدا کے بعد میرے نبی پہ ختم ہیں عضبت کے سلسلے ہزاروں منزلے ہوں گی ہزاروں کارباں ہوں گے زمانہ ہم کو ڈھونڈے گا مصطفیٰ technically گیا سگم گیا گیا لیا ٹھونڈے گیا اس تھی ל ň